باب اکیس ان باتوں کے بعد عیسو نے پھر اپنے آپ کو تبریاز کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا شمون پترس اور تومہ جو توام کہلاتا ہے اور نتنیل جو قانائے گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے دو اور شخص جمع تھے شمون پترس نے ان سے کہا میں مشلی کے شکار کو جاتا ہوں انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا اور صبح ہوتے ہی عیسو کنارے پر آگ کھڑا ہوا مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ عیسو ہے پس عیسو نے ان سے کہا بچو تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے پس انہوں نے ڈالا اور مشلیوں کی کسرت سے پھر کھینچ نہ سکے اس لئے اس شاگرد نے جس سے عیسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے پس شمعون پترس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتہ کمر سے بادھا کیونکہ ننگا تھا اور جھیل میں کوت پڑا اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مشلیوں کا جال کھنچتے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً دو سو ہاتھ کا فاصلہ تھا جس وقت کنارے پہ اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مشلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی عیسو نے ان سے کہا جو مشلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ شمعون پترس نے چڑھ کر ایک سو ترپن بڑی مشلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھنچا مگر باوجود مشلیوں کی قصد کے جال نہ پھٹا عیسو نے ان سے کہا آؤ کھانا کھالو اور شاگردوں میں سے کسی کو جررت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے عیسو آیا اور روٹی لے کر انہیں دی اسی طرح مشلی بھی دی عیسو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا اور جب کھانا کھا چکے تو عیسو نے شمعون پترس سے کہا اے شمعون یوہنہ کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے اس سے کہا ہاں خداوند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزید رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تو میرے برے چرا اس نے دوارہ اس سے پھر کہا اے شمعون یوہنہ کے بیٹے کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کہا ہاں خداوند تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزید رکھتا ہوں اس نے ان سے کہا تم میری بھیڑوں کی گلبانی کر اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یوہنہ کے بیٹے کیا تم مجھے عزید رکھتا ہے چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تم مجھے عزید رکھتا ہے اس سبب سے پترس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا اے خداوند تو تو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزید رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تم میری بھیڑے چرا میں تُس سے سسس کہتا ہوں کہ جب تُو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باتتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا مگر جب تُو بوڑا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دو تھرہ سخت تیری کمر باتے گا اور جہاں تُو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موز سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیشے ہو لے پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیشے آتے دیکھا جس سے یسو محبت رکھتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینہ کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ اے خداوند تیرا پکڑوانے والا کون ہے پترس نے اسے دیکھ کر یسو سے کہا اے خداوند اس کا کیا حال ہوگا یسو نے اس سے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک تھارا رہے تو تجھ کو کیا تُو میرے پیچھے ہو لے پس بھائیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ شاگرد نہ مرے گا لیکن اے خداوند اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ نہ مرے گا بلکہ یہ کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک تھارا رہے تو تجھ کو کیا یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے اور بھی بہت سے کام ہیں جو اے خداوند نے کیے اگر وہ جدہ جدہ لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتیں ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی موسیقی